میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمانے علی شاہن حضرت ابو رہرہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں 1491 نمبر پر اور صحیح مسلم شریف میں 1069 نمبر پر یہ روایت موجود ہے اخذ الحسن بن علی قدی اللہ تعالیٰ نمات تمرتن من تمرتی صدقہ فاجعلہا فی فیہی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ مسجد نبی میں نجی لوگ صدقہ بھی دے دیتے تھے خرات بھی دیتے تھے حدیات بھی پیش کرتے تھے اور وہ مسجد کے سہن میں ایسے دھیر لگ جائے کرتا تھا صدقے کی آئیں خجوریں صدقے کی خجوریں آئیں حضرت امام حسن چھوٹے تھے آ کے نا بچوں کی عادت جو بھی کھانے والی چیزیں اٹھا کے موں میں ڈال لی حضرت امام حسن تشیلہ بچپن کا عالم ہے چھوٹی سے اٹھا کے اپنے موں میں ایک خجور اٹھائی موں میں ڈال لی یاد رکھئے اس کائنات کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں ہر شہ کے مالک مختار ہیں سرکار جیسے ہی کملی والے نے دیکھا حضرت امام حسن کے موں میں خجور ہے تو حضور نے موں میں انگلی ڈال کے نہیں خجور کو باہر نکال دی ایسے موں ڈال انگلی ڈال لی فوراں نکال کے پھینک لی اگر حضور دے بھی دیتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کسی کی جرت نہیں تھی حضور پر کوئی اعتراض کر جاتا بھئی اتنی ہزاروں خجوریں پڑی تھی اس میں اسے ایک خجور بچے نے کھا لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حضور نے وہ فوراں موں سے نکال کے باہر فرمایا نکالو نکالو تھو تھو کرو تھو پھینکو 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 اس کو فرمایا کیا آپ نہیں جانتے پیارے حسن ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے آج بھی سید کو زکاة دینا حرام ہے آج بھی سید کو زکاة دینا حرام ہے سید کو زکاة نہیں دی جائے گی آئے 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 سامینی زبیل اعترام والے اعتشام یہ بات سننے کے لیے بڑی چھوٹی ہے لیکن خدا کی قسم اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے قیامت کی دیواروں تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا نبی نے شریعت کی بنیاد اس لیے رکھی کہ اس کی اولاد پالی جائے اس کا گھر پالا جائے جو چیز آئے وہ اس کے گھر میں آئے لو بھئی نکالو صدقے نکالو خیراتیں نکالو زکاة نکالو فطرانیں نکالو اور میری اولاد کو دے دو بڑا بڑا بہت بڑا ایک فرقہ ہے آج کل اس کے اوپر بڑی شفقت اور بڑی کرم نوازی کی جارہی ہے ہمارے ملک میں اس کے اندر پانچ پرسنٹ ہر فرد کا ہر پیروکار کا پانچ پرسنٹ اپنی کمائی کا دینا لازم ہے ورنہ بابا اس کو جنت کے قبرستان میں جگہ کوئی نہیں ملنے ٹھیک ہے نہیں بہت بڑی کرم نوازیاں آج کل ہیں اور اہل سنت کے بہت نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے ختم نبوت کے حفاظت کے لیے نظرانے پیش کیے ہیں ہمارے بڑے بڑے چید علماء نے نظرانے پیش کیے ہیں صرف اس عقیدے اور نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اور نبی نہیں ہے اب کوئی دلیل دے ذلی تھے کوئی فلانے تھے فلانے تھے ہمارے کان بند ہے ہم نہیں سن سکتے ہمارے کان نہیں سنتے بس حضور آخری نبی ہے بات ختم ہوگی فل این فائنل بات اس کے بعد ہم نے آرگو کرنا ہی نہیں بھئی اگر کوئی بندہ دعوی نبوت کرنے والے سے یہ کہے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے آج کوئی دعوی نبوت کرتا ہے نہیں تو کوئی عام مسلمان اس سے یہ پوچھے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے وہ فوراں کافر ہو جائے گا فوراں کافر ہو جائے گا کیونکہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے میرے کملی والے نے حسن حسنین حسنین کریمین کے موں سے پیارے حسن کے موں سے وہ خجور نکال کے بتا دیا میں نے دین کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی کہ سارے صدقے کہراتیں میری اولادوں کو ملتے رہے بلکہ آئے 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 جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو دل کو ایسے 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 پکڑ لیتی ہے کوئی چیز اللہم رزق آل محمد قطع اہلا آل محمد کے رزق تو تنگ کر دیں اتنا تنگ کر دیں اتنا تنگ کر دیں ایک دن یہ کھائیں ایک دن یہ فاقہ کریں ہوئی 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 امت کے لیے کہا کبھی بھی تنگ دستی کی دعا نہیں کرنی اپنے لیے ہمیشہ دعا کرو اے اللہ وسی رزق عطا فرما بے حساب رزق عطا فرما کیونکہ تنگ دستیاں آدمائشیں تکلیف تم سے برداشت کوئی نہیں ہوئی یہ جگرہ یا امام الانبیاء کا ہے یا امام الانبیاء کی اولاد پاک کا ہے اللہ اکبر